اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا مامضا یا واسع الكرم سورہ معارج کے آخری رکو کا ترجمہ باقی تھا وہاں سے اور پھر اس کے بعد سورہ نوح کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائیں سورہ معارج آیت نمبر 36 میں ارشاد باری ہے فما للذین کفر وقبلک محتعین عن الیمین وعن الشمال عزین ان کافروں کو کیا ہوا کہ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں دائیں اور بائیں گروہ کے گروہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کافر جمع تو ہوتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بری نظروں سے تیز نگاہوں سے دیکھتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے مگر پاس آنے کے باوجود بھی تیز نگاہوں سے دیکھتے تھے گھور کر دیکھتے تھے اور معاذ اللہ برا چاہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس وصف کو سورہ معالج کی آیت نمبر 36 و 37 میں بیان کر کے ارشاد فرمایا کیا ان میں ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جب آپ علیہ السلام کلام سناتے قرآن پڑھتے تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو انہیں اچھا نہیں لگتا اور یہ کہتے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے بھی اس کلام کی وجہ سے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جائیں گے کیوں کیونکہ ہم تو جو رب کعبہ ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم تو پانچ بتوں کو اور مانتے ہیں ہم تو اور خداوں کو بھی مانتے ہیں تو ہمارے پاس سورسز جو ہے وہ جنت میں جانے کی وہ زیادہ ہوئیں معاذ اللہ اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے یہ تمہ کرتا ہے یعنی لالچ کرتا ہے یعنی تمنہ کرتا ہے یہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا یعنی نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اللہ ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا ہے جسے وہ جانتے ہیں یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش اور ہر انسان کی پیدائش عام طور پر نطفے سے ہوتی ہے ایک منی کے قطرے سے ہوتی ہے تو کیا جنت میں جانا اس وجہ سے ہوگا کہ چونکہ تم بھی نطفے سے بنے ہو تم بھی جنت میں جاؤ گے وہ بھی نطفے سے بنے تو وہ بھی جنت میں جائیں تو کیا جنت میں جانے کا سبب نطفے سے پیدا ہونا ہے ہرگز نہیں ان کی اور تمہاری تخلیق اگرچہ نطفے سے ہے اور یہ وجہ نہیں ہے جنت میں جانے کی بلکہ جنت میں جانے کی تو وجہ ہے وہ تو ایمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہی جندت میں داخل ہوگا تو اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس کی جو مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے کہ ضرور ہم اس پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے ہی بارے میں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی مجھے قسم ہے اس کی جو تمام مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کس پر قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی ہی قسم ہے آج اگر آپ کو تیز نظروں سے دیکھتے ہیں گھورتے ہیں بات نہیں مانتے ایمان نہیں لاتے تو ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ ان تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیں ختم کر دیں اور ان کی جگہ اور ایسے لوگ لے آئیں جو آپ کا کلمہ بھی پڑھیں جو آپ کو مانے بھی جو آپ سے محبت بھی کریں جو آپ کا دم بھی بھریں جو آپ کی یاد میں آنسو بھی بھائے کیوں نہیں تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فضلہم چھوڑ دیں آپ انہیں انہیں ان کی بہودگیوں میں پڑھے رہنے دیں کھیلتے رہیں کتنا کھیلیں گے کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ اس دن سے جاملے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے تو چھوڑ دیں آپ انہیں اگر یہ بات نہیں مانتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ یہ اپنی باتوں میں اپنی بقواس میں اپنے کھیل کود میں اپنی شیطانی حرکتوں میں پڑے رہیں آخریکار کیا ہوگا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ یہ اس دن سے جاملیں گے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی قیامت کے دن يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِّنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُفِدُونَ جس دن قبروں سے نکلیں گے کس طرح جھوٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں جب اُٹھیں گے قبروں سے ایک اور بعض روایت میں تو یہاں تک آیا کہ ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے اُٹھیں گے تو جب اُٹھیں گے گویا کہ وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں بھاگ کر کسی سمت کی طرف جا رہے ہیں اور وہ جس طرف جا رہے ہیں وہاں ان کے لئے عذاب تیار ہے آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہوں گے جب وہاں پہنچیں گے اس نشان پر جب قیامت کے اس میدان میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر ان کا حال کیا ہوگا ان کافروں کا ان بدعتواروں کا آپ کو ستانے والوں کا آپ کے ناماننے والوں کا حال کیا ہوگا خاشعتن ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ترحقہم ذلہ ان پر ذلت مسلط ہوگی ذالک اليوم ارے یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا جس کو وہ جھٹلاتے تھے اور جس کو وہ نہیں مانتے تھے تو اس پورے رکو میں جو ایک خلاصہ ہے وہ یہ کہ وہ کافر وہ کفار جو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا مگر دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے قرآن سنا سن کر بھی نہ مانے ان کے بارے میں خاص طور پر بات ہوئی کہ اے حبیب علیہ السلام اگر یہ نہیں مانتے آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ساری حقیقت ان پر واضح ہوگی اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان محشر میں لائے جائیں گے اور عذاب ان کا مقدر ہوگا انہی آیات کے ساتھ چوالیس آیتوں پر سورہ معارج کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ نوح کی اختتام ہوتی ہے سورہ نوح مکیہ ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مدینہ سے پہلے حجرت سے پہلے یہ نازل ہونے والی سورت ہے اتحاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان سورتوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں رکھنے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے تو ایک آپ علیہ السلام کے دل پر ایک افسردگی ایک اداسی ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس اداسی اور اس افسردگی کو دور کرنے کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص کو اسی کتاب میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی آج نہیں مانی جا رہی یا آپ کو یہ لوگ نہیں مانتے یا انکار کرتے ہیں تو آپ سے پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی انکار کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ان کی قوم نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا نوح علیہ السلام کو بھی نہیں مانا دیکھئے بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم پر بھی عذاب بھیجنے سے پہلے پہلے انہیں ایک ایک ریمائنڈر بھیجا ہے یا پہلے انہیں ایک تنبیح بھیجی ہے پہلے انہیں سمجھایا گیا ہے جب تک کسی قوم پر نبی نہیں آتا جب تک سمجھانے والا نہیں آتا اس وقت تک عذاب بھی نہیں دیا جاتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے اللہ تعالیٰ ایک محلت دیتا ہے پھر نہیں مانتے تو عذاب فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں نظیر مبین کھلا ڈر سنانے کے لیے تمہیں آیا ہوں میں تمہیں ڈرارہا ہوں کہ ایک عذاب آنے والا ہے خبردار ہو جاؤ باز آ جاؤ اور کیا کرو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اللہ سے ڈرو وعطیعون اور بیرہ حکم مانو تین باتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہ ہو جاؤ اللہ کی عبادت بھی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی رکھو اور میرے اطاعت بھی کرتے جاؤ اگر تم یہ تینوں کام کرو گے تو کیا ہوگا یغفر لکم من ذنوبکم وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ تمہارے گناہوں میں سے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّىٰ اور تمہیں ایک مقرر معاہد تک تمہیں محلت دے گا ایک ایک تاریخ تک ایک پوائنٹ تک تمہیں محلت دے گا یعنی خیامت تک یا تمہاری زندگی کے آخری دن تک اِنَّا عَجْرَ اللَّهِ اِذَا جَعَلَىٰ يُؤَخْرَ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو ہٹتا نہیں ہے بہت سارے اس میں چند احتمالات ہو سکتے ہیں کہ جب عذاب آ جائے تو ہٹتا نہیں ہے جب موت آ جائے تو ٹلتی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ٹلتا نہیں تو اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَعَلَىٰ يُؤَخْرَ جَبَ اللَّهِ کا وعدہ آ جائے تو پھر وہ ہٹتا نہیں ہے لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کسی طرح تم جان جاؤ اب نوح علیہ السلام کی جو اپنی قوم کے لئے کوشش تھی اس کا بیان آیت نمبر پانچ سے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا حرض کی پروردگارِ عالم إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا میں نے تو دن رات اپنے قوم کو سمجھایا ہے إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے لَيْلًا وَنَهَارًا صبح و شام دن و رات ان کو سمجھایا ہے انہیں بلایا ہے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا تو میرے بلانے سے تو یہ صرف اسے بھاگے ہی ہیں میری بات تو انہوں نے سنی نہیں بلکہ یہاں تک کیا ان ظالموں نے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ اور جتنی بار بھی میں نے ان کو بلایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ ان کی بخشش کا بہانہ ہو ان کی معافی کا سلسلہ ہو کہ یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے اللہ کے قریب آئیں جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی میں انہیں بلاتا ہوں کہ اللہ کی طرف آو گناہوں سے توبہ کرو استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اللہ کی عبادت کرو نیکی کی طرف بلاتا ہوں یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں وَسْتَغْشَوْسِيَابَهُمْ اور اپنے اوپر کپڑے اوڑ لیتے ہیں وَأَصَرُّوْ اور ہڈ دھرمی کرتے ہیں زد کرتے ہیں وَسْتَكْبَرُسْتِقْبَارَ اور غرور کرتے ہیں کہ جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا ہم دیکھ لیں گے جو تم عذاب لا سکتے ہو لے آؤ جو تم وعدہ کرتے ہو لے آؤ جو قیامت تم کو لانی ہے لے آؤ بڑے الفاظ کہتے تھے معاذ اللہ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو تعاوت دیتے رہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے رب نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے یوں کہا ثم انی دعوتهم جہارا پھر میں نے ان کو اعلانیہ بلایا ایک ایک کے پاس جا کے بھی سمجھایا ان کو اجتماعی طور پر بھی سمجھایا خوفیہ طور پر بھی بلایا پھر اعلانیہ طور پر بھی بلایا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا میں نے ان میں باعلان بھی ان کو بلایا واسررت لہم اسرارا اور میں نے انہیں آہستہ اور خوفیہ طریقے سے بھی سمجھایا میں نے تو ان کو یہاں تک کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تو میں نے تینے کہا کہ استغفرو ربکم تم اپنے رب سے معافی مانگو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تم معافی مانگ کر تو دیکھو تم توبہ کر کے تو دیکھو ہوگا کیا کہ جو آخرت کے وعدے ہیں وہ تو تمہیں ملیں گے ہی ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتیں ہیں وہ تو تمہیں ملیں گی ہی ملیں گی مگر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ موصلہ دھار بارشیں تم پر برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا تمہارے لئے باغ بھی بنا دے گا اور تمہارے لئے نہرے بھی بہائے گا مالکم لاترجون علی اللہ وقار تمہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے عزت حاصل کرنے کی تم امید نہیں کرتے اللہ اکبر یہ آیتیں کتنے ایک شاندار ایک میسج ہیں ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو استغفار کرو استغفار کی برکت سے یہ ہوگا کہ انہو کان غفارا وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور جب وہ معاف کر دے گا اور استغفار کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ یرسل السماع علیکم مدرارا تم پر بارش بھی اترے گی ویمددکم بی اموال تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی و بنین اولاد میں بھی برکت ہوگی و اجعل لکم جنات باغات بھی بنیں گے تمہارے لئے و اجعل لکم انہارا اور تمہارے لئے نہرے بھی بھائیں گے اور یہ حقیقت ہے یہ صرف اس واقعہ تک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لئے مال اور اولاد میں برکت کا یہ ایک سمجھیں وظیفہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی یعاو علیہ السلام کی وسال کے بعد ایک صحابی کسی صحابی سے ملاقات کے لے گئے اور کہا کہ میرے اولاد نہیں ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتائی ہے استغفار کرو جواب دیا کہ یقیناً استغفار ایک اچھی بات ہے مگر مجھے کوئی ایسا خاص وظیفہ بتائی ہے کہ جو اتنے سالوں سے میں بے اولاد ہوں تو میرے یہاں اولاد ہو جائے کہا استغفار کرو کہا کوئی ایسا وظیفہ بتائی ہے جو اولاد کے لئے ہو کہ میں وہ وظیفہ کروں تو میرے یہاں اولاد ہو جواب دیا استغفار کرو کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارُ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو ضروری نہیں کہ استغفار بندہ صرف اسی وقت کرے کہ جب بندے نے کوئی جرم کیا ہو بندہ تو ویسے ہی مجرم ہے اپنے آپ کو جرم کے علاوہ سمجھ لینا یہ بھی ایک جرم ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم خطاکار ہے ہر بنی آدم ہر انسان خطاکار ہے لیکن بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو یہ تو سمجھ نہیں سکتا کہ میرا کوئی جرم نہیں چلیں پھر بلفٹ پھر بھی بندہ کہے کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے میں نے کچھ برا کیا ہی نہیں ہے تو میں معافی کس بات کی مانگوں یا میں استغفار کس بات کا کروں نہیں آپ علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم تھے اس کے باوجود بھی روزانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ستر بار اپنے رب کی بارگاہ میں کرنا واجب ہوتا ہے لیکن اگر اس کو اپنا گناہ کرنا یاد نہیں بھی ہے اس کے باوجود بھی استغفار کرے گا تو اس کی برکت تو پائے گا اور وہ برکت کیا ہے جیسا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے شکایت کی یا اللہ کی بارگاہ میں شکایت تو نہیں کہیں گے اسے عرض ہی کی کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما اور ایک صحابی سے ہی مشورہ لینے کے لئے گئے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے تو وظیفہ کیا ملا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ استغفار کرو اپنے رب سے وہ بڑا بکشنے والا کر کر تو دیکھو وہ تم پر آسمان سے موصلہ دار بارش بھی برسائے گا اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا یہ اس کا وعدہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارُ باغات بھی بنائے گا تمہارے لئے اور نہرے بھی بھائے گا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی 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 حصہ بنا لیں استغفار کو جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں استغفار کو ترک نہیں کیا تو میں اور آپ کیا چیز ہے اور جب بندہ رب کریم عزوجل کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو رحمتِ الٰہی متوجہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے گناہ دھلتے ہیں بندے پر رحمت کے بادل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظرِ رحمت ہوتی ہے پروردگار عزوجل کے جو بادے ہیں کہ میں تم پر بارشے بھی برساؤں گا تمہارے محال میں بھی برکت دوں گا تمہاری اولاد میں بھی برکت دوں گا تو ایک تصویر پڑھنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے شاید پانس سے سات منٹ اور اگر آپ بہت تسلی سے پڑھیں جیسا کہ استغفار کرنے کا حق ہے کہ بندہ جب استغفار کرے تو اس طرح استغفار کرے کہ ایک ایک بار استغفراللہ کہنے پر اپنے اپنے یاد کرے کہ مجھ سے جو غلطی اور جرم ہوا زندگی میں انسان سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی جوانی میں کبھی بچپن میں بالغ ہونے کے بعد غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں جو بندہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے تو جب بندہ کہے استغفراللہ اس کناہ کو اور اس غلطی کو یاد کرے کہ فلان دن فلان رات یا فلان وقت مجھ سے جو غلطی ہوئی استغفراللہ اے اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دیں استغفراللہ کا مطلب یہی ہے کہ میں تُس سے معافی مانگتا ہوں میں تُس سے مغفرت کا بکاری ہوں میں تر سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو کس چیز کی مغفرت طلب کر رہا ہے جس چیز کی معافی مانگ رہا ہے وہ گناہ اور وہ جرم تو ذہن میں ہو اور پھر رب کریم عزوجل کی رحمت کی طرف ایک امید اور ایک عاص بھی ہو کہ اللہ نے فرمایا لا تقنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا ان اللہ یغفر ذنوب جميع اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دے گا سب کے سب گناہوں کو بخشنے پر وہ قادر ہیں وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ وہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو وہ جو سب گناہ کیسے معاف ہو وہ تمام کے تمام گناہ جو ہماری زندگیوں میں ہو گئے ہیں وہ کیسے معاف ہو اس کی جو کی ہے وہ یہی ہے استغفار کہ بندہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرے اور استغفر اللہ استغفر اللہ کا بھٹ کرے اور وہ اس انداز میں کرے کہ جب وہ استغفار کرے تو وہ ہو اس کی تنہائی ہو اور اس کی توجہ اس کے پروردگار عز و جل کی طرف اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس شرم کے ساتھ اس احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دس بار کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے فلا دن مجھ سے جو یہ غلطی ہوئی تھی یا اللہ معاف کر دے یہ جو غلطی ہوئی تھی معاف کر دے جو حقوق اللہ ہے اور حقوق لباد ہے ظاہر ہے اس کے لئے تو جس بندے کا حق تلف کیا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں ضرور وہ معاف فرمانے والا ہے استغفار کریں تو ضرور وہ معاف فرماتے اور یہ عادت بھی بنائیں کہ روزانہ ستر بار یا سو بار استغفار کریں ستر بار یا سو مرتبہ استغفار کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں اس کی برکت آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے ہم چلے لیتے آیت نمبر تھرٹین تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں ترہ ترہ سے بنایا ہے کتنی خوبصور شکل دی ہے کتنا ایک اچھا تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے باقی مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالی نے کیسے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک وَجَعَلَ الْقَمْرَ فِيهِنَّ اور روشنی ولا چاند بنایا وَجَعَلَ الْقَمْرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ اور سورج کو چراغ بنایا چاند کو روشنی بنایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اللہ نے تمہارے لیے تم اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا ہے جس طرح سے گرین ری اگتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو زمین کیسی ہری ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تم زمین میں اتنے سارے کیسے ہو گئے آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا فقط دنیا میں آئے تھے اور آج دنیا میں کروڑوں اربوں نہ جانے اللہ تعداد کتنے ملینز بلینز لوگ ہو گئے ایسے یہ جس طرح سے اٹھے ہیں زمین سے لیکن یاد رکھو کہ جس طرح ہر سبزہ ہر گرین ری اور ہر ویلی کو فنا ہوتی ہے وہ سوک جاتا ہے اسی طرح اسی طرح تمہیں دوبارہ زمین میں لے جائے گا جس طرح تمہیں آج جوانی دی ہے ایک سباب دیا ہے خوبصورتی دی ہے زندگی دی ہے لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے دوبارہ تمہیں اسی زمین میں لے جائے گا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ اور پھر اسی زمین سے نکالے گا اللہ اکبر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بیان کا مقصد جس پروردگار نے ساتوں آسمان بنایا چاند بنایا سورج بنایا تمہیں بنایا تمہیں پھر دوبارہ موت آئے گی پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے اسی کی بارکہ میں استغفار کرنا ہے رکاوٹ کیا ہے وَاللہُ جَعَلَ لَكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطَا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں لے زمین کو بساطاً بچھونا بنایا یعنی تم اس میں چلتے ہو آرام کرتے ہو لِتَسْلُقُ مِنْهَ سُبُلَنْ فِجَاجَ تاکہ اس کے وسیع راستوں میں چلو وَقَالَ نُوحَ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَونِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُوهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَا تو نُوح علیہ السلام نے اب عرص کی سمجھایا 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 اپنے قوم کو جب نہیں مانا تو نُوح علیہ السلام نے کہا رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَونِي پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُوهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَا اور ایسے کے پیچھے ہو لیے ہیں جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا یعنی شیطان کے پیچھے لگ جائے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور شیطان نے ان کے ساتھ بڑے بڑے دعو کھیلے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَصْرًا اور وہ بولتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے اپنے خداوں کو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور اتنا کچھ ہے اور نبی بلا رہے ہیں پھر وہ کیوں نہیں آتے ان کے نہ آنے کی وجہ کہ شیطان نے ان کے دلوں میں بتوں کی محبت کو ایسا ڈال دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے یہی اور آخرت ہے معاذ اللہ وہ بولتے تھے کہ ہم اپنے خداوں کو نہیں چھوڑیں گے وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّن وَلَا سُوَاعًا نہ ہم وَدْ کو چھوڑیں گے نہ سوع کو چھوڑیں گے وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَصْرًا نہ یغوس کو چھوڑیں گے نہ یعوق کو چھوڑیں گے نہ نصر کو چھوڑیں گے یہ پانچ تھے ان کے خدا جو انہوں نے بنایا ہوئے تھے پانچ بت تھے پہلا تھا وَدَّن وَدھ جو ایک مرد کی شکل کا تھا سُوَاعًا سُواع یہ ایک عورت کی شکل کا بت تھا بنے بت بنے ہوئے تھے مورتیاں تھیں سمجھ لیجئے جس کو یہ پوجھتے تھے یغوس اور یعوق اور نصر یہ بھی بت ہی تھے ایک تھا شیر کی شکل کا ایک گھوڑے کی شکل کا تھا اور ایک گد کی شکل کا تھا یہ ان کے پاس تھے اور یہ نو علیہ السلام کی قوم جن کو پوجہ کرتے تھے اور پھر یہ چلتے چلتے یہی بت یہ وہی بت تھے کہ جو مشرقین مکہ کے پاس پہنچے تھے تو مشرقین مکہ پر یہ حضرت نو علیہ السلام کی جب صورت سنائی گئی تاکہ ان کو سن کر لگے کہ یہ واقعی کلام سچا ہے کہ جن بتوں کو تم پوچھتے ہو اور یہ بت جہاں سے آئے ہیں وہ ہسٹری تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے جب یہ مکہ میں پہنچے یہ بت اور قریش کے پاس پہنچے یا اہل مکہ کے پاس اہل مکہ کے کفار کے پاس تو انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے لیے ایک ایک بت خاص کر لیا تھا کوئی جو ہے وہ ود کے پیچھے لگا ہوا تھا کوئی چواہ کے پیچھے لگا تھا کوئی یغوز کوئی عوق کوئی نصر اپنا اپنا انہوں نے بنا لیا تھا حساب کتاب اور اللہ نے فرمایا بے شک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بہکا دیا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی یعنی ظالم جو ہے ان کی صرف گمراہی بڑھتی ہے اور کچھ نہیں مردتا اپنی خطاؤں کی وجہ سے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیئے گئے جہنم میں داخل کیے گئے فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارَةُ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر اب اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے جب یہ سب ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا عرص کی وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَنِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ اے پروردگار عز و جل زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑنا اتنا انہوں نے ستایا ہے اتنی تیری نافرمانی کی ہے پروردگار میں نے اس قوم کو اتنا سمجھایا ہے اب جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی اور ان کفار کے لئے بدعا کی تو آیت نمبر چھبیس سورہ نوح میں وہ بدعا کیا تھی سنیے وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا رب لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ کافروں میں سے کوئی بھی زمین میں بسنے والا نہ چھوڑنا سب کو ختم کر دے سب کو فنا کر دے اِنَّكَ انْتَذَرْهُمْ يُدِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اگر پروردگار تو انہیں رہنے دے گا انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد جو ہوگی اس اولاد کو ان بچوں کو ان نسلوں کو بھی یہ خراب ہی کریں گے اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں وہ لوگ کے جو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے الہی ان کی مغفرت فرما وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور کافروں کا تو نہیں بڑھتا مگر تباہی تو حضرت نو علیہ السلام کی بدعا کے بعد پر ایک ایسا توفان آیا کہ جس سے تمام کی تمام انسانیت صرف اور صرف چند مسلمان چند ایمان والے حضرت نو علیہ السلام کو ماننے والے لوگ باقی رہے وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے اور اس کے علاوہ تمام کے تمام کفار ختم ہو گئے اور آیت نمبر اٹھائیس سورہ نو سے یہ بھی درست ملتا ہے کہ جہاں بندہ جب اپنے لئے دعا کرے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرے تو اپنے والدین کو نہ بھولے جب بندہ اپنے والدین کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے اس کے والدین کی بھی مغفرت فرماتا ہے تو یہ ہمیں درست قرآن ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہمیں دعا سکھائی سورہ ابراہیم میں جو ہم پڑھ چکے وہ بھی کیا دعا تھی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ میری بھی مغفرت فرماتا میرے والدین کی بھی مغفرت فرماتا ایمان ولو کی بھی مغفرت فرماتا نوو علیہ السلام نے بھی دعا کی رب اغفر لی ولی والدی اے اللہ میری بھی مغفرت کر میرے معباب کی بھی مغفرت فرماتا ولمن دخل بیت مؤمنون وللمؤمنین والمؤمنات اور ہر ایمان والے مرد ایمان والی عورت کی مغفرت فرما جو کافر ہیں پروردگار تو ان پر عذاب مسلط کر دنیا میں ان کو نہ چھوڑ ان کو نیست و نابود کر دے یہ حضرت نو علیہ السلام کی اس دعا کے بعد عذاب کا سلسلہ ہوا تو یہاں 29 پارہ نصف ہوتا اور اس کے بعد سورہ جن ہے سورہ جن کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کچھ بات درست بھی ہیں اور کچھ باتیں جو ہے وہ منگھڑت ہیں تو سورہ جن کی تفصیل کیا ہے ایک سمجھیں کہ تفصیل طلب بات ہے سورہ جن زیادہ بار پڑھنے سے کیا اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں کب پڑھی جاتی ہے کب اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا مفہوم کیا ہے سورہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنات کے درمیان ہونے والی جو ایک مقالمہ اور جو جنات کا نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا دنیا میں جنات کی تعداد یہ کتنی ہے یہ کون ہیں کہاں بستے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیسے رہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں نئی مانتے ہیں قیامت میں ان کا کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگلے فیر کے درس میں انہیں شامل کریں گے سورہ جن اور پھر اس کے بعد اس سے جو اگلی صورت ہے سورہ مزمبل اور اس سے اگلی صورت جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ شامل کریں گے اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں قرآن پاک پڑھنا سمجھنا ہمارے لئے آسان کریں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علیہ ساید المصلین یا اللہ یارکمان یا رحیم یا اللہ یارکمان یا رحیم یا كریم یا ربنا آئند اللہ ہمارے ب�خصاب مغفرت فرماؤں مغفرت استغفر اللہ العظیم واتوب إليه اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عهدک ووعدک مستطع اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنب فاغفر لي يا رب فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي انك عفوف کریم تحب العفو فاغفو عنا يا غفو اللہم انك عفوف کریم تحب العفو فاغفو عنا يا غفو فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي كل مؤمنين ومؤمنين اللہ ہمارے بحساب مغفرت فرماء ہمارے صغائر و قبائر کو معافر اور ہم سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو ہر طرح کی غلطیوں سے ہمیں بچا الہی صغیرہ گناہوں سے بھی بچا قبیرہ گناہوں سے بھی بچا تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا اپنی رضا نصیب فرماء آئے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاع عطا کر پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا کر بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرماء بے چینوں کو چین عطا کر بے سکونوں کو سکون عطا کر الہی حلالہ بین جو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہے کسی بھی وائرس میں مقتلع ہے اور الہی ظاہری باطنی امراض بہن اے اللہ سب کو شفاع عطا کر دے الہی جتنے تنگ دست ہیں ان کو فراخ دستی عطا فرماء جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرماء جو نوکریوں کے متلاشی ہیں اچھی نوکری عطا فرماء جو کاروبار میں رکاوٹ کا شکار ہے اے اللہ انہیں کاروبار میں برکت عطا فرماء الہی حلالہ بین جو سفر میں ہیں خیریت سے اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے مقامات کو پہنچیں الہی حلالہ بین جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائیں الہی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ انہیں اولاد کو بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا الہی ہمارے والدین پر اپنا خصوصی کرم فرما پروردگارِ عالم ان پر اپنا خصوصی کرم فرما انہیں ہر طرح کی بیماری سے بچا انہیں ہر طرح کی مشکل و پریشانی سے بچا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ جن کے والدین دنیا سے رخطت ہو گئے ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما اللہ علالمین ان پر اپنا خاص کرم فرما اللہ علالمین اللہ علالمین اللہ علیہ السلام کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا دعوہ برا میں کیوں کہوں مجیع عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھرور کا بھلا ہو مٹینا ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاکوڑے میری مدینے کیا اللہ علالمین ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے عشق کی لا زوال دولت اتا فرما نبی پاک علیہ السلام یقیناً تیرے آخری نبی ہیں الہی یہ عقیدہ ہمارا ہماری نسلوں کا ہمارے بچوں کا ہماری آنے والی نسل ہر ہر بچے کا ہمیشہ قائم و داہم رہے اللہ علالمین مطلمانوں کو کافروں کی سازشوں سے محفوظ فرما الہی جس طرح تو نے اپنے کلام کی حفاظت کی جس طرح تو نے اپنے انبیاء کی حفاظت کی جس طرح پروردگار تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حفاظت کی آئی اللہ جس طرح جس کی چاہتا ہے حفاظت فرماتا ہے مولا عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت فرما اور آئی اللہ جو اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں پروردگار ان کی اس کوشش کو ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی جو تیرے دین کے لیے کوشاں ہیں مولا انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین اس کی جس طرح اتا فرما الہی اخلاص کے ساتھ تیرے دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق اتا فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما ریاحکاری کی توہکاری سے ہمیں محفوظ فرما اپنے سوا کسی کا محتاج لگر الہ الاعالمین اپنے سوا کسی کا محتاج لگر مخلوق کی محتاجی سے بچا اور عافیتوں کے پھر جانے سے بچا زوال نعمت سے بچا دردر کی ٹھوکروں سے بچا عزتوں کے بعد زلت سے بچا خیر 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 والسلام کی نصیفت وصل اللہ تعالی على سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین ان اللہ وملائکته یصلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صل اللہ علیہ وسلم صلاتہ وسلم علیکہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمنا یوطفون والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین لائلہ ایدو اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم